پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم ہمارے صاحب موجود ہیں وسیم اکرم صاحب بہت شکریہ لائرہ بہت ہی افسوسناک اور غلیس قسم کی باتیں آپ کی سابق اہلیہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ریحام خان صاحبہ نہ ڈینائی کر رہی ہیں نہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں نوٹس آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں جو ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں جو پیسہ بنانے کے لیے ایک بندہ اس دنیا میں ہے نہیں اس پہ ایسے گھٹیا الزام لگا سکتے ہیں میرے بیٹے اتنے بڑے ایک اٹھ سال کا ہے اٹھارہ سال کا ہے ان بچاروں کو کیا جواب مطلب وہ کیا سوچیں گے but that shows the mentality of a person who is a compulsive liar اور پل کھل جس بندے کو میں زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوں وہ بھی ایک ڈینر پہ ہی ہے ایک لانچ پہ that's it وہ کیسے اس طرح کی کلیم کر سکتا ہے غلط کلیم ہے am I a family man am I a happy man but this is I suppose is a world کہ اسی دنیا میں اسی دنیا میں ہی آپ کو شیطان مل جاتا ہے صاحب مگر وہ ظاہرہ کہہ رہی ہیں کہ میرا content چوری ہو گیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ deny نہیں کر رہی مگر confirm بھی نہیں کر رہی تو آپ کو جب notice آپ نے بھیجا ہے تو جو معلومات آئیں ہیں سامنے آپ کے خیال میں بہت authentic sources ہیں کیونکہ جو content آپ کے notice میں لکھا ہوا ہے وہ notice کے ذریعے ہی سامنے آیا ہے جی بالکل اگر نہیں ہے اگر کتاب میں نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ نہیں ہے ختم ہو جائے گی بات but obviously اگر اس نے نہ deny کیا ہے نہ مانی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے میرا حصول زندگی کے لیے ہی رہا ہے کہ جھوٹا بنچھوٹ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ آ جائے گا اگر یہ کتاب بیج کے ذمین ری یہ پیچے پوسے بنا لے گی وہ پیچے لے گے کہاں چلی جائے گی اوپر بھی تو جانا نا کسی نفات میں اور اگر کتاب آتی ہے اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں تو آپ آگے تک قانونی چالہ جو ہی کریں گے اس مقدمے کو آگے بڑھائیں گے میں پورا اینڈ تک جاؤں گا چاہے وہ انگلینڈ جائے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ پاکستان ہو میں یہ سچ اس سے نکلوا کے رہا ہوا یہ اس نے کس بیسس پہ کیسے یہ بات کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایک دن میں ستنا فری ہو گیا اپنے کپتان کی جیسے ایسی کہ ہودہ یہاں پہ ہودہ بات کر ہوا اللہ حضرت اللہ بہت شکریہ وسیم اکرب صاحب امار ساتھ موجود